آج منلی سے اتحاد مسلمین کی جانب سے منلی سے اتحاد مسلمین کے رکن اسمبلی عراقی نے بل دیا نمائندگی وہ ان کی بیسٹسٹی کی بنیاد پر الحمدلیلہ ہم کامل جن میں جو پورا کام مکمل بسیتا ہے اور پونٹین کے ساتھ مرحبت حضرات کے لیے پیتن خلا جو پورا ناکہ اس کو مولیس کر کے وہاں پر ایک اور خلاگت سے خلاگت اور مرحبت حضرات کے لیے پیتن خلا ساتھ ساتھ لال بزار مینڈ روڈ پر ایک پانی کی لائن جو ڈیمیج کی پولیٹڈ تھی وہ بھی کام الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا اس کی لاغت دس لاکھ پچپن ہزار ساتھ ساتھ مہاجرین کیمپ میں جو مکہ مدیس کا متصل علاقہ ہے وہاں پر ری مادلنگ ہوئی سیوریز لائن کی جو پرانی ڈیمیج ہو جاتی تھی چوہنڈڈ ایمائی ڈائیٹ سیوریز لائن کی وہ بھی کام مکمل ہو جاتا ہے اس کی لاغت انیس لاکھ روڈ پر اور وہی پر ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ میں اکھارہ لائن کی لاغت سے سیوریز لائن نہیں ڈالی گئی وہ کام بھی الحمدللہ بائی لائنس میں پورا کام ہو چکا ہے اس کی لاغت اٹھارہ لاکھ روڈ پر اور ساتھی ساتھ ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ کے بائی لائنس میں جو ری مادلنگ اور نئی سوریز لائن ڈالی گئی اس کی لاغت بیس لاکھ روڈ پر تھی تو کل ملا کر مکہ مسجد اور مہاجرین کیمپ میں آج خریب ایک اور نوود لاکھ نوود ہزار کے خریب کاموں کا نیا افتتا ہوا اور یہ کام پورے ہو چکے ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لاغ بزار میں جو کام چل رہا ہے اور اس کام کو جل سے جل مکمل کرنے کے لیے آج ہم نے برخی کے اہدہ داروں کے ساتھ باتچیت کی جس میں گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کے لوگ بھی تھے ڈیکٹنگ کا کام کرنا ہے اور میں نے سختی سے گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کے اے سی کو اور الیکس برخی کے الیکس ویٹی کے ذمہ داروں کہا کہ پندرہ دن کے اندر کم سے کم جلائی پندرہ تک وہ ڈیکٹنگ کا کام ختم ہونا چاہیے اور اور جلائی پندرہ کے دن انشاءاللہ میں اور امیلے صاحب امتازمت خان صاحب جناب محمد غوث صاحب مظفر صاحب یہ تمام باتیں تھیں ضروری جو آپ کو بتانا تھا بہت بہت